بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام اسمان ہے اور بلکم کرتا ہوں آپ لوگوں کو پر چینل سکار کی ملاو کے پر اچھے جی ایک اور انٹرسٹنگ اور انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں آج کی جو ہماری ویڈیو بہت انٹرسٹنگ اور بہت ہی یونیک قسم کی ویڈیو ہے اس میں ہم بالکل ایک نئے ایکسپیرمنٹ کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے شہد پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری آئل ایکسپیرمنٹ مشین ہے اس میں سے میں نے آپ لوگوں کو بہت ساری چیزوں کا ڈیمو دی ہے پہلے اس میں سے ہم نے آئل ایکسٹرکشن کا پروسس جو ہے دیکھا ہے آپ کو اس میں نے سرسکوں کا کانالا کا تیل السی اس طرح کی چیزوں کے تیل اس میں سے نکالے ہیں آج جو ہم بالکل نئی چیز کا اس میں آئل نکالنے جا رہے ہیں اور اس کا آپ کو ڈیمو دکھائیں گے پورا پروسیجر آپ کو دیکھاؤں گا بہت انٹرسٹنگ ویڈیو رہ گی آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹی دیکھنا ہے آج جسی چیز کا ہم آئل نکالنے جا رہے ہیں وہ ہے ناریل کوکنٹ کا آئل آپ نے صحیح سونا ہے کہ ہم کوکنٹ کا آئل اس مشین میں سے نکال لیں گے آپ لوگوں نے پہلے کبھی نکلتے نہیں دیکھا ہوگا لیکن آج ہم فرس ٹائم اس کو ٹرائی کریں گے ہماری آئل اکسپیلر مشین میں سے ہم نکال لیں گے اور اس کا پروسیجر آپ کو دکھائیں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو نئے آنے والی ویورز ہیں انسے میرے ریکویسٹر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئنگ کی ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز کو نوٹفکشن آپ کو انٹائم ملتا رہے ہیں جلدی سے چلتے ہیں اپنے پروسیجر کی طرف ہم نے جو ناریل اس میں لینا ہے اس کو ہم نے کسی قسم کی کوئی نمی نہیں دینی کوئی موسچر نہیں دینی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہماری جو آئل اکسپیلر مشین ہے اس کا پروسیجر ہے ہم اس میں سے سرسو نکال رہے ہیں تل نکال رہے ہیں یا السی نکال رہے ہیں جو بھی نکال رہے ہیں اس پا ہمیں پانی کی تھوڑی سی نمی دینی پڑتی ہے بیچ کو لیکن یہ ہم پانی کی بغیر نکال لیں گے اور اس کو آپ کو پورا پروسیجر دکھائیں گے اور ویڈیو کے اینڈ پر پروسیجر کے بعد میں آپ لوگوں کے شعروں گے کہ ہمارا ایک سی قسم کی سکتا رہا ہیں اور تیل کی ایورج میں ہمارے پاس کتنا ہے وہاں آپ لوگوں کو دکھاوں گا ناریل میں تل نانوے پانت ناریل آپ نے اپنے پیشوں کو پانت ناریل حصوں میں آیا لے گا میں اپنے پیشوں کو دکھاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کس طرح کی طرح کی طرف جائے چڑی پیش نہیں کرے کہ ایک ناریل چار پیش ہوجائے تو اس کے بعد ہم اس کو مشین سے نکالیں گے اس کا تیل نکالیں گے تو چل دیس چلتے ہیں اپنے پروسیجر کی طرح ہماری ایکس پیلر مشین جس میں ہم پہلے کافی چیزوں کا ڈیمو دے چکے ہیں آپ کو آج اس میں ہم ناریل کا تیل نکالیں گے ابھی ہم مشین کو آن کرتے ہیں دوسری سیڈ پہ آپ یہاں ہمارے پاس ناریل دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو اس طرح پیسیز میں کار لیا ہے زیادہ چھوٹے پیسیز کے نہیں کیے کیونکہ مشین ہماری بڑی ہے پہلے ہم نے اس کو پرانی ہماری مشین چائنہ والی جو ہے اس میں نکال لیا ہے اس میں بلکل بری بری کارنا پڑتا ہے لیکن اس میں ہم نے اس کے پیس تھوڑے بڑے کارٹیں ہیں کیونکہ مشین ہمارے پس بڑی ہے تو ہمیں زیادہ پرابلم نہیں ہوگی مشین ہماری آن ہو چکی ہے ابھی ہم ناریل جو ہے اس کے اندر ڈال رہے ہیں بلکل سلو سلو کیونکہ سٹارٹ ہے تو سٹارٹنگ کے ہم اس کو سلو سلو ڈال لیں گے بلکل ہی ایک نیا ایکسپیرینس ہے میں ہم کوکونٹ کا آئل نکال رہے ہیں اگر آپ لوگوں کا نکالنے کا کبھی اتفاق ہو تو آپ بورا طریقہ دیکھیں کہ آپ کس طرح سے اس میں تیل نکال سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا کوکونٹ جو ہے مشین کے اندر جا رہا ہے اور دوسری سیڑ پہ ہمارا جو تیل ہے وہ بھی نکلنا شروع ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا تیل آ رہا ہے بلکل پیور کوکونٹ آئل نکل رہے ہیں اور اسی طرح دوسری سیڑ پہ ہماری کھل جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پاوڈر اس طرح کی کھل ہماری نکل رہی ہے موسیقی 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 یہاں بھی تیل کا کلر بھی ریکشن تھے اور تیل کی سمیڑ بھی ریکشن تھے تیل کا کلر جو ہے بلکل وائیڈ کلر میں ہمارے پاس نکل رہا ہے اور اسی طرح اینڈ پہ آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ اس کی ایبریج بھی دکھائیں گے کہ ہمارے پاس کتنی ایبریج آتی ہے اور ایل ایک سپنزر مشین پہ ابھی جو ناریل کے ہمارے پاس کھل تھی اس کو ہم نے ابھی یہاں پہ اوپر رکھا ہے ہم اس پروسس کو ابھی دوسری دفعہ ریپیٹ کریں گے سیم اسی طرح جیسے ہم سرسوں یا کسی دوسری چیز کا تیل نکالنے کے لیے اس پروسس کو دو دفعہ تین دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم دوسری دفعہ ریپیٹ کر کے دیکھیں گے کہ ہمارے پاس تیل کی سکویڈ کیا رہتی ہے ایک بلکل یہ ایک نیا ایکسپیریمینس ہے ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہے جو ہم کر رہے ہیں تو ہوپسو اس کے دلڈ اچھے ہوں اور آپ کو اس کے دلڈ بھی دکھائیں ہمارے پاس کتنی ایبر جاتی ہے اس کے اوائل کی ابھی جیسے کہ ہم نے اس کو دوسری دفعہ ڈالا ہے دوسری دفعہ پروسس کر رہے ہیں تو ابھی آپ کو میں کھل کی کنڈیشن اور ہمارے تیل کی کیا سپیڈ ہے وہ بھی دکھاتا ہوں اس کے دلڈ پر لکھتے ہیں ہمارا دیکھ لیں ابھی بھی سائی سپیڈ پر نکل رہا ہے ہمارا دیکھ سپیڈ پر نکل رہا ہے ہمارا دیکھ سکتے ہیں ہمارا دیکھ سکتے ہیں ہمارا دیکھ سکتے ہیں ہمارا دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس پر ریپیٹ کرتے رہیں گے جتنی دیر تک ہمارا پاس تیل آ رہا ہے اتنی دیر تک ہم اس کو بار بار ریپیٹ کریں گے موسیقی 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 سفہ سے بہت زیادہ سفہ سے بہت زیادہ سفہ سے کم ہوگی ہے تیلگی جنگہ پہلے سے بہت زیادہ سفہ سے بہت زیادہ سفہ سے کم ہوگی ہے یقی پہلے سے کم ہوگی ہے جیسے اس پروسس کو ہم ختم کرتے ہیں پھر اس کی ایبرج بزن کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارا پاس تیل کتنا آیا ہے یہ جی مورا پروسیجر کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ ہمارا تیل موجود ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس کا بزن کرتے ہیں اور آپ لوگ دکھاتے ہیں کہ مرپس اس کی کتنی ایبرج آئی ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کتنا تیل لے گئے نو کلو چھ سو گرام تقریبا تیل ہے اور اس میں سے ہمارا جو ہے ایک کلو چھ سو گرام اس برطن کا وزن ہے جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس میں ہمارا تیل ہے تو اس حساب سے ایبرج کا اندازہ لگائیں ہمارے پاس تقریبا آٹھ کلو تیل اس میں سے نکل آیا ہے جو ناریل ہم نے یوز کیا تھا تقریبا پندرہ کلو ہم نے ناریل یوز کیا تھا اس میں سے ہمارے پاس آٹھ کلو ایگزیکٹ جو ہے ناریل کا تیل نکل آیا ہے یہ تھا ہمارا کمپلیٹ پروسیجور آپ لوگ نے پروسیجور کو کمپلیٹ دیکھا ہوگا اور اس بلکل نئے ایکسپریمنٹ کو انجوائی کیا ہوگا تو ایبرج بھی آپ لوگ نے دیکھ لیا ہے ہماری ایبرج بھی ایبرج بھی سچ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا ہم چائنا کی جو چھوٹی مشین اکثر آپ دیکھتے ہیں میری ویڈیوز میں اس میں آئل نکالتے ہیں اس میں بھی ایبرج جتنی آتی ہے اس میں بھی ایبرج سیم آئی ہے اب اس ایکسپریمنٹ کی بات کر لیتا ہوں کہ ہمارا یہ ایکسپریمنٹ کیسا رہا جیسے کہ یہ فرس ٹائم تھا ہمارے لیے اس میں آئل نکالنا تو سٹارٹنگ پر تھوڑی سی مشکل ضرور ہوتی ہے لیکن یہ ہمارا ایکسپریمنٹ بلکل کامیاب رہا ہے اب میں اپنے اس ایکسپریمنٹ کو کامیاب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ نے دیکھ لیا ہے ہمارے پاس تیل کی ایبرج سیم آئی ہے جتنی ہمارے پاس چائنہ کی مشین میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایبرج سب سے زیادہ نکلتی ہے کسی بھی بیچ کی کسی بھی چیز کا تیل نکال لیں تو ایبرج اس کی زیادہ نکلتی اس پر لیکن اس مشین میں نکالنے سے بھی ہمارے پاس یہ ہوا ہے کہ ایبرج تقریباً سیم نکلی ہے لیکن ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہمارا بہت سارا ٹائم بچ گیا ہے جیسے کہ ہم نے اس پروسس میں پندرہ گلو ناریل یوز کی ہے اگر یہی ناریل پندرہ گلو ہم نے چھوٹی مشین ہماری چینہ کی جو مشین اس میں سے نکالنا ہوتا تو ہمیں تقریباً تقریباً ٹوٹل تین سے چار یا پانچ گھنٹے بھی لگ سکتے تھے لیکن اسی جگہ ہم نے اس مشین میں جیسے ہی نکالا ہے تو ہمارا یہ پروسیڈیر ٹوٹل پچی سے تیس منٹ گا رہا ہے اور ہمارا کتنا ٹائم بچ گیا ہے اس وجہ سے ہمارا ایکسپریئنس کامیاب رہا ہے تو بھی انشاءاللہ مزید اس میں کوئی بھی پروسیڈنگ ہوگی اس کو ہم مزید امپروو کریں گے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا رہوں گا ٹائم کے ساتھ ساتھ تو یہ تھی بہت سیمبل جی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک زرور کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ